اہم خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب میں نون لیگ کے سابق ایم پی اے آغا علی حیدر بجلی چوری میں ملوث نکلے لیس کے حکام کے مطابق آغا علی حیدر کے دو بھائی آغا عباس رضا اور آغا رضا حیدر بھی بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں آغا علی حیدر اور ان کے دو بھائیوں کے خلاف اندراج مقدمے کے لیے درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں درخواست ایس ڈیو سید والا کی مدیت میں درج کروای گئی ہیں تینوں بھائیوں کو پندرہ لاکھ روپے ڈیٹیکشن بل بھی ڈال دیا گیا ہے ننکانہ صاحب کے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ننکانہ صاحب میں نون لیگ کے سابق ایم پی اے آغا علی حیدر بجلی چوری میں ملوث نکلے لیس کو حکام کے مطابق آغا علی حیدر کے دو بھائی آغا عباس رضا اور آغا رضا حیدر بھی بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں آغا علی حیدر اور ان کے دو بھائیوں کے خلاف اندراج مقدمے کے لیے درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں درخواست ایس ڈیو سید والا کی مدیت میں جمع کروای گئی ہیں بجلی بلز میں اضافے کے بعد نگرا حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ بجلی چوروں کے خلاف اب کاربائی کی جائے گی ننکانہ صاحب میں نون لیگ کے سابق ایم پی اے آغا علی حیدر بجلی چوری میں ملوث نکلے ہیں لیس کو حکام کے مطابق آغا علی حیدر کے دو بھائی آغا عباس رضا اور آغا رضا حیدر بھی بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں آغا علی حیدر اور ان کے دو بھائیوں کے خلاف اندراج مقدمے کے لیے درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں درخواست ایس ڈیو سید والا کی مدیت میں جمع کروای گئی ہیں جبکہ تینوں بھائیوں کو پندرہ لاکھ روپے ڈیٹیکشن بل بھی ڈال دیا گیا ہے انتظامیہ کافی متحریک ہے بجلی چوروں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ننکانہ صاحب میں بھی کاروائیاں کی جاری ہیں اور آج کی خبر یہ ہے کہ نون لی کے سابق ایم پی اے آغا علی حیدر بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں لیس کو نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے تینوں بھائیوں کو پندرہ لاکھ روپے ڈیٹیکشن بل بھی ڈال دیا ہے مزید آپ کو بتائیں کہ آغا علی حیدر اور ان کے دو بھائیوں کے خلاف اندراج مقدمے کے لیے درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں درخواست سید والا کی مدعیت میں جمع کروای گئی ہیں ننکانہ صاحب سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر نون لی کے سابق ایم پی اے آغا علی حیدر بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں لیس کو حکام میں بروقت کاروائی کرتے ہوئے درخواست جمع کروا دی ہے مقدمے کے لیے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ